آج ہم سورہ نور کی اگلی آیت سٹارٹ کرتے ہیں عوض باللہ امن الشہدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم از تعلق کہونا ہو بی السناتکم با تقولونا بی افو باہکم مالیسا لکم بی ہی علم جب تم اسے اپنی زبان پر لاتے تھے اور تم اپنے موں سے کہتے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہ تھا وَتَحْ سَبُونَهُ حَيِّنَا تم نے اسے حل کی بات گمان کیا وَهُوَا اِنْدَ اللَّهِ عَزِيمٍ حَلَاکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے یہاں پر واقعہ اس کا موضوع چل رہا تھا جو ہم کل پڑھ رہے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تحمت لگی تھی ان کو بری عورت کہاں گیا تھا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی پاک دامنی کا ثبوت دینے کے لیے آیات نازل کی تھیں یہ ان آیات کا بیان چل رہا ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم نے اپنی زبان پر ان کے بارے میں بری باتیں لائیں تو تم نے ان باتوں کو بہت فلکا یا چھوٹا سمجھ کے حضرت عائشہ کو بدنامی گیر بڑا کہا لیکن تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ بات اتنی چھوٹی اور معمولی نہیں ہے جتنی تم لوگ سمجھ رہے ہو وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے مطلب یہ کہ حضرت عائشہ کے اوپر تحمت لگانا تمہارے نزدیک بہت چھوٹی سی بات ہے لیکن اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے اللہ کے نزدیک تو یہ اتنی بڑی بات ہے اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت عائشہ کی پاک دامنی کے بارے میں قرآن پاک میں آیات نازل کر دیں تو اگر تم لوگوں نے اس بات کو ہلکا سمجھا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بات چھوٹی ہو گئی لیکن اللہ کی نظر میں جو بات بڑی ہے وہ بڑی ہی رہے گی جب تم نے وہ سنا کیوں نہ کہا کہ ہمارے لئے زیبا نہیں ہے کہ ہم ایسی بات کہیں مطلب یہ کہ جب حضرت عائشہ کے بارے میں تم لوگوں نے ایسی باتیں سنیں تو تم لوگوں کو ان کے اوپر تحمت نہیں لگانی چاہیے تھے بلکہ خود ہی ان کی پاک دامنی کا ثبوت لے دینا چاہیے تھا اور کہہ دینا چاہیے تھا کہ ہمیں یہ بات سیب نہیں دیکھتی کہ ہم اپنے نبی کی بیوی کی شان میں گستاخی کریں یا ان کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات کہیں جو اچھی نہ ہو سبحانہ کا حاضر بہتانا عظیم اے اللہ تو پاک ہے یہ بہت بڑا بہتان ہے مطلب یہ کہ جب حضرت عائشہ کے بارے میں غلط باتیں آپ نے سنی تو آپ لوگوں کو اسی وقت کہہ دینا چاہیے تھا کہ حضرت عائشہ کے ذات پر یہ بہت بڑی تحمت لگائی گئی ہے اور یہ تحمت جو ہے یہ صرف ایک تحمت ہی ہے اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے اللہ تعالی نے حضرت عائشہ کو اس طرح کی برائیوں سے پاک رکھا ہے اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ تم ایسا کام پھر کبھی کرو اگر تم ایمان والے ہو یہاں پر اللہ تعالی بھیان فرما رہے ہیں کہ اگر تم اس طرح کا کام آئندہ کبھی کرو تو یہ اچھی بات نہیں ہے بلکہ تمہیں اس طرح کی پاک نام من اور عظیم و شان عورتوں کے بارے میں غلط باتیں کرنا زیب نہیں دیتی اگر تم ایمان والے ہو تو اس طرح کی غلط حرقتوں سے رک جاؤں اللہ تمہارے لئے حکام واضح بیان کرتا ہے مطلب یہ کہ اللہ تعالی جب بھی اس کے حکامات ہیں جو بھی اس کی پسند اور ناپسند ہے جو اس نے جائز قرار دیا جو نہ جائز قرار دیا ساری کی ساری بات واضح طور پر بتاتا ہے وہ کسی بھی بات پر پردہ نہیں رکھتا اللہ بڑا جاننے والا حکمت والا ہے بے شک جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے حجائی پھیلے ان کے لئے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے یہاں پر بے حجائی پھیلانے کا بیان چل پڑا ہے آگے کہ جو لوگ خواہش کرتے ہیں کہ مومنین میں بے حجائی پھیلے مطلب یہ برے آئی باتیں پھیلیں غلط راہ پر انہیں ڈالا جائے اور غلط راہ پر معاشرے کو چلانے کو فروغ دیا جائے وہ سارے کا سارا معاملات اللہ کی نظر میں نہائیت ہی ناپسند دیدہ ہیں اس لئے اللہ تعالی انہیں دنیا میں بھی عذاب دے گا اور آخرت میں بھی عذاب دے گا یہاں پر مومنوں کو اور اسلام مومنوں میں بے حجائی پھیلانے کا جرم اور اس کی سزا اللہ تعالی بیان کر رہے ہیں کہ یہ اتنا بڑا اور اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کو یہ اتنا ناپسند ہے کہ اللہ اس کے لئے صرف آخرت میں ہی سزا نہیں دے گا یا صرف دنیا میں ہی سزا نہیں دے گا بلکہ اللہ تعالی اے اس جرم کی سزا دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں دے گا بَاللَّهُ يَعْلَمُ بَانْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے مطلب یہ کہ اللہ کو بہتر پتا ہے کس جرم پر سزا دینی ہے اور کس جرم پر موفی دینی ہے کس جرم پر دنیا میں سزا دینی ہے اور کس جرم پر آخرت میں سزا دینی ہے اور کس جرم پر دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں سزا دینی ہے اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو کیا کچھ نہ ہو جاتا اور یہ کہ اللہ شفقت کرنے والا نہائیت مہربان ہے یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو اس گناہ کی وجہ سے تم لوگوں پر بہت بڑا عذاب بھی آ سکتا تھا کیونکہ حضرت عائشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں حضرت عبو بکر صدیق کی بیٹی ہیں اور وہ خود بھی ایک نیک اور برگزیتہ ہستی ہیں ان کے اوپر تحمت لگانا جیسے پہ پہلے اللہ نے بیان فرمایا کہ حاضر بہتان عظیم کہ یہ بہت بڑا بہتان لگایا گیا بہت بری اور غلط حرکت ہوئی ہے اس طرح کی حرکت کرنا اچھا نہیں ہے اس کے وجہ سے مومنوں پر یا مسلموں پر عذاب بھی آ سکتا تھا لیکن اللہ نے عذاب نازل نہیں کیا بلکہ اس کو اپنے فضل اور رحمت کا باعث بنایا کیونکہ اللہ شفقت کرنے والا مہربان ہے